آج کل گھروں کا جو ماحول ہے اس میں دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں مذہب کو زیادہ فوکس نہیں کرتے زور اس پر زیادہ ہے کہ یہ کچھ بن جائے کچھ عزت حاصل کر لے کچھ کمانے کے قابل بن جائے مذہب سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے جیسے کھانے میں اصل مقصد کھانا ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی چٹنی تھوڑا سا اچار وہ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا مذہب کا تڑکہ وہ چاہیے لیکن تھوڑا سا چاہیے اس کی وجہ سے گھروں میں جو ایک روحانیت کا محول ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اسکولوں کا کالیجز کا یونیورسٹریوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں تربیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تربیت کے کچھ بنیادی اصول تھے وہ اصول ہی چینج کر دیئے ہیں بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کا عدب کرو شفقت نہیں بلکہ بقاعدہ عدب کرو چھوٹوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے ماں تہتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے بغاوت کرو اور اس بغاوت کا نام آزادی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو اس پر بات چلنا شروع میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا کسی کی توجہ اس طرف نہ چلی جائے تو اس پر بحث چلنا شروع ہو گئی کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا تقاضی یہ ہے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے اور پھر مثال دینے لگے کہ ان دوسرے ملکوں میں بچوں کے ساتھ کتنی بچوں کو عزت دی جاتی ہے بچوں پہ والدین اگر ہاتھ اٹھاتی ہیں تو فوراں پولیس انوال ہو جاتی ہے تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں یورپ سے لے رہے ہیں مغرب سے لے رہے ہیں آنکھیں بند کر کے یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ کلچر یا وہ ماحول معاشرہ جو ہم وہاں چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایڈجس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بس ایک چیز ہے کہ گورے نے ترقی کی ہے لہذا گورا ہر چیز میں ہم سے آگے ہر چیز وہاں سے لو گورے نے ترقی کی ہے گورے نے ترقی کی ہے گورا پڑا لکھا ہے ہر چیز آنکھیں بند کر کے وہاں سے آ رہی ہے یہاں تک کہ عجیب بات کہ گورے کی سائنس کو بنیاد بنا کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گورے کی جو ریسرچ ہے سائنس کے بارے میں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا تو پاگل پنے کی انتہائے قرآن کا یہ دعوی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے نہ یہ ٹاپک ہے اس کا قرآن میں ڈائنس آرز کا ذکر کیوں نہیں ہے قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا یا جو ان کی ریسرچ ہے اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا اب ایک بات بتائیں اگر چودہ سو سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائنس آرز کا بھی تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائنس آرز کے وجود کو منوانا وہ کیسے مانتے ہیں عرب کے بددو کے یہ تھا کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں اور منوان کے کیا حاصل ہو جانا تھا یعنی انسان کا انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے سیدھا راستہ ہے اس کا ڈائنس آرز سے کوئی تعلق ہے سمجھ میں آرہی ہے بات قرآن چودہ سو سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے دو اور اکسیجن کے ایک مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آئے یہ سائنس کی تحقیق ہے نا جو اب ہے پہلے نہیں تھی تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا تو اور مشکل ہو جاتا وہ کہتا ہے یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے دو اور اکسیجن کا یہ کیا ہے کہاں سے آئے تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے پھر ایک چیز نہیں ہے لاکھوں چیزیں ہیں جب انسان پاگل ہوتا ہے نا جب کسی کی مخالفت اور زد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں لیکن ایک بات قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی